پولیگراف ٹیسٹ کے حوالے سے اکثر افراد کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی مشین جھوٹ سچ کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ دراصل پولیگراف ٹیسٹ جسے جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی مشین کی مدد سے کیا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی مختلف طبعی تبدیلیوں کی مدد سے اس شخص کے جھوٹ یا سچ بولنے کا تیون کرتی ہے پولیگراف ٹیسٹ میں ملزم کے ہاتھوں سے پولیگراف مشین کے تار منسلک کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے افعال چیک کر کے انہیں نوٹ اور ریکارڈ کر دی ہے اس دوران ایک یا ایک سے زائد ماہر تفتیشی حضرات ملزم سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی مشین پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ملزم کے جوابات کے دوران مشین کیا ریزلٹ دے رہی ہے اس ٹیسٹ کے پیچھے یہ نظریہ کار فرما ہے کہ سچ بولتے وقت انسان کا جسم معمول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اور اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی لیکن جھوٹ بولتے وقت انسانی جسم اور دماغ کے اندر کشما کش چل رہی ہوتی ہے اور اسے جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچنا پڑتا ہے اس صورتحال کے باعث اس انسان کے دل کی دھڑکن خون کا دباؤ سانس کی رفتار وغیرہ بڑھ جاتے ہیں اور جلد پر ہلکے سے پسینے کی تیہ آ جاتی ہے پولیگراف مشین سے یہ ساری علامات میر کر لی جاتی ہیں اور اسے حاصل ہونے والے آداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جواب دینے والے شخص کے بیان میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ